مرکزی دفتر پر مرکزی کے طاقت کے بل پر تشدد کے بل پر کشویریوں کے آواز کو تبایا نہیں جا سکتا یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے یہ ایک ڈسپیوٹ ہے اور جب تک اس مسئلے کو یہاں کے عوام کی رائے اور برزی کے مطابق حل نہیں کیا جائے گا تب تک کوئی بھی عمل جو ہے چاہے وہ نام نحاد سیاسی عمل ہو یا مفوجی عمل ہو یا اقتصادی عمل ہو وہ کسی بھی صورت میں یہاں کے عوام کو قابل قبول نہیں ہی طرف سے حکومت نے نام نحاد انتخابات کا اعلان کیا ہے جس میں کی پر جائت اور منسپلی الیکشنز کی بات ہو رہی ہے لیکن اسی کی آر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو خاص کر حریت پسندوں کو جس طرح سے اس وقت ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں جس طرح سے حریت ایکٹویسٹ کو حراسہ کیا جا رہا ہے پولیس اور اور پیراملٹری فورسز ان کے گھروں پہ جا رہی ہیں تھانومن کو بلایا جا رہا ہے تو ہم یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ یہ ایک عملن اس بات کا ثبوت ہے کہ جمہو کشمیر کو ایک عملن ایک پولیس ٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے اوریت ایکٹویسٹ کو حراسہ کرنا اور گرفتار کرنا ان کے گھروں پہ راتوں کو چھاپے مارنا اور ان کے اہل آیال کو حریس کرنا یہ ایک کنڈیمنیبل ایکٹ ہے اس پر بھی زبردست فقہ تشویش کے ظاہر کیا گیا جو حالی ریپورٹ یونائٹی نیشنز یومن وائٹس کاؤنسل کی آئی ہے اس کا خیر مقدم کیا گیا اور جو یومن وائٹس کمیشنر جو کشمیر کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کو ایک خوشائند تبدیلی کرا دیا گیا اور محسوس کیا گیا ہے کہ یومن ہر سطح پر نہ صرف ہیومن وائٹس کے معاملے پر جو ہے وہ اپنے اصولی موقف کو دوہراتے ہوئے کشمیر میں ہیومن وائٹس وائلیشنز کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی بلکہ جو اصل مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ جس کا یومن ایک حصہ ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے کشمیر کے اس تنازع کو حل کرنے کے حوالے سے ایک مصبت اور ایک کردار ادا کرے گی تاکہ اس مسئلے کو حل کی ادا کرے گیا جا سکتے ہیں